عابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا اللہ اکبر زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر پچانوے ہجری تک باہیات رہے امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد ایک سٹھ ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن پچانوے ہجری تک آپ باہیات رہے لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوک گیا تھا لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا لوگ پوچھتے کہ مولا حسین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہتے ہیں کیا تم میری حسی کی تمنا رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو اس کے گھر والوں کو اس کے باپ کو کٹا گیا ہے اس کے گھر والوں کو کٹا گیا ہے امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور کساب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے گوشت بیچ رہا ہے جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی گوشت چھپا دیا لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے کہا زین العابدین آ رہے ہیں وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے ہیں کہا ایسا کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچھا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسی ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا زندگی بر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہ جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک کسائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھوری چلائی جا رہی تھی امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے کہا اے کسائی تو نے بکرے کو لٹایا پانی پلایا کی نہیں پلایا وہ کھڑا ہوا کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں امام زین العابدین نے کربلا کی طرف مو کیا کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں مگر اہلِ بیعت کے کسی شہزادے کو ایک گھوٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے پیاسا کاتا گیا ہے امام زہن العابیدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی یہ چیز نہیں تھی ایک وقت ایسا بھی آیا کوفہ کا گورنر عبر زیاد یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے میں پھر دوسری تقریر میں ارز کروں گا زور کے ازان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑے ہم تو یہاں سے جائیں گے اور ازان لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ہوتی ہے جو آلرڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے ازان تو ہم دیں گے انشاءاللہ سبر کریں یہ وقت شہادت کا ہے یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے مولا حسین کے یہ شہزاد امام زین العابیدین رضی اللہ تعالی زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچھا گوشت دیکھیں تو رو پڑے کسی جانور کو زبا ہوتے دیکھیں تو رو پڑے ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لئے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ خونِ حسین کا بدلہ لینے کے لئے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا شمر کو ڈھونڈا اس کو قتل کیا اور اس کے بعد عمر بن سعید کو ڈھونڈا اسے قتل کیا عبیدلہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا جو جر تھا اس فساد کا اسے ڈھونڈا اور اس کے بعد بائیس ہزار کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا ایک کو بھی نہیں جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا سب کو قتل کیا اور بائیس ہزار کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کیا ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا اور یزید کی سب سے بڑی سلت تو یہ ہے یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ تخت پر بیٹھا پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا اس کے بعد چھ مائنے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا چھ مائنے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی وہ چھ مائنے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں وہ نیک شہزادہ تھا دیکھیں اللہ کی مسئلحت کیسی بیٹھ میں یزید پیدا ہوا یزید کے بیٹھ میں معاویہ پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا نیک تھا اس نے کہا لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کہ تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا اس کی یزید کی سب سے بڑی سلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹھا اس کے تخت پر تھوک دیا نہیں بیٹھ سکا لیکن حسین کا چرچہ آج بھی ہے حسین کے شہزادہ گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی حسین ابن علی کے یہ صاحبزادہ زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا کیونکہ مختار سقوی اس کے پیچھے لگ گیا تھا اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے مختار سقوی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا وہاں پر پہنچ گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے مختار سقوی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہاں پر رہا تھا کانپ رہا تھا امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا کیا بات ہے کہا پیاس کی شدت ہے اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاو امام زین العابدین نے فوراں کھٹوری بھری اور پانی تھی اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا اس نے پیا تین کھٹوریاں پانی پیا عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا آنکھوں میں خون تھا کہا اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا میرا پورا خاندان تُو نے تباہ کیا بھوکا اور پیاسا کر بلا میں تڑپایا تجھے نہیں پہچانوں گا تُو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو مام زین العابدین نے کہا جو تُو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی اور ہم نے جو سلوک کیا یہ اہلِ بیعت کی فطرت یہ اہلِ بیعت کی شان ہے ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سڑو اسی لئے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوزے کوسر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے تذکرہ کرو حسین کا تذکرہ کرو اہلِ بیعت کا اور علی کے شہزادوں کا یقیناً حوزے کوسر پر انہی کا قبضہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس مجھے ہوگے پیاس بجھاؤ گے امام زہن العابی نے اس وقت بھی پانی پلائیا میرے عزیزو اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا امیہ کی خلافت چلتی رہی یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا مروان کی حکومت چلی پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً نبے ہجری تک اور اس کے بعد ایک سو پانچ ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغ دور سنبھالی اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا جو بنو عباس کہلائے وہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تھے اتنے زمانے تک بھی اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا امیہ کے پورے جتنے خلافہ آئے انہوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا امامِ باقر کے ساتھ امامِ جاپرِ صادق کے ساتھ امام موسیٰ قاظم کو بارہ سال تک قید میں رکھا گیا تھا ان کو زہر پلایا گیا تھا کوڑے مارے گئے تھے یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً ایک سو سال تک چلتا رہا اور ایسا نہیں رسول کا گھرانا آج بھی لٹانے پر قربان ہے آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے اصلی اولاد ہوں گے وہ قیادت کے لئے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں دو شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لئے آتے تھے ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیوں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے محمود غزنوی بادشاہ ہے پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے دو شہزادے ہیں ان سے مشورہ لے وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو دو آلے رسول تھے دو نوجوان تھے حاضر ہوا کہا آپ میری فوج میں ہیں میں نہیں جانتا تھا آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا کہا بلکل عمل کروں گا کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھیوں کے سر میں گھج جاتے ہیں اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو ایک کام کرنا ایک ہاتھی کے سر پر مجھے بانگنا دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو بانگنا یہ دونوں شہزادوں نے کہا محمود غزنوی ترب گیا کاب گیا خیامت کی دن میں کیا جواب دوں اور وہ مو چھپا کر بھاگ آیا دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا ہاتھی دوڑائے گئے اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی کھلے کے دروازے پر ٹک کر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے اتنی تیزی سے چھپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرائے گیا یہاں پر بھی خونِ آلِ رسول ہے میرے عزیزوں یہ اہلِ بیعت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں یہ سارا سہرہ ان قربانیوں کو جاتا ہے آج ہم نے تذکر ایمام حسین